بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال ابتتم من لسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے لیسنز میں ہم نے ریفریکشن کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد ہم نے سٹڈی کیا کہ ڈیفرنٹ میڈیمز کے اندر ریفریکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے امید ہے آپ نے لونگ پیسٹن نمبر فور جو ہے وہ لکھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا آج ہم مزید ریفریکشن کے بارے میں پڑھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاز اوف ریفریکشن ہم پڑھیں گے کہ ریفریکشن جو ہے وہ کن اصولوں کے تحت کن لاز کے تحت ہوتی ہے فرس پر فال ہم ریفریکشن سے لیڈیڈ کچھ ٹرمز کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ لائٹ جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا رستہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے مثال کی طرح پر ہمارے پاس دو میڈیم ہے ائر اینڈ گلاس ٹھیک ہے جب لائٹ جو ہے وہ ائر سے گلاس میں انٹر ہوگی تو کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ریفریکشن کی وجہ سے اس کی ڈریکشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفریکشن ہے بینڈنگ آف لائٹ اس سے ہم نے کچھ ٹرمز یاد کی تھی کہ جو ری ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ ری ٹھیک ہے اور جو ری اپنا روشنی کی جوش ہوا اپنا رستہ تھوڑا چینج کر لیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹیڈ ری انسیڈنٹ ری اور ریفریکٹیڈ ری جہاں پر جس پوائنٹ کے اوپر انسیڈنٹ ری دوسرے میڈیم سے ٹکراتی ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ اور اس پوائنٹ کے اوپر ہم اس سرفیس کے ساتھ جو ایک ایمیجنری لائن برا کرتے ہیں نائنٹی دگری کے اینگل کے اوپر اس لائن کو ہم کہتے ہیں نارمل انسیڈنٹ ری اور نارمل کے درمیان جو انگل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگل آف انسیڈنٹ اسی طرح Refracted Ray اور Normal کے درمیان جو Angle بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں Angle of Refraction تو یہ کچھ Terms سی جو ہم پہلے Study کر چکے ہیں آج کا ہمارا Topic ہے Laws of Refraction تو Refraction کے دو Laws ہوتے ہیں There are two Laws of Refraction Refraction کے two Laws ہیں First Law ہے The Incident Ray The Refracted Ray And The Normal at Point of Incidence All Lie in the Same Plane یعنی کہ Incident Ray Refracted Ray اور Normal جو ہیں وہ ایک ہی plane کے اوپر exist کرتے ہیں تینوں ایک ہی plane کے اوپر ہوتے ہیں plane ہم کہتے ہیں کسی بھی سطح کو ٹھیک ہے اگر Incident Ray Refracted Ray اور Normal جو ہیں یہ تینوں ایک ہی سطح کے اوپر ہوں گے ایک ہی سرفس کے اوپر ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک plane کے اندر ہے جس طرح وائٹ بورڈ کے اوپر ہم کچھ چیزیں لکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک ہی سطح کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی plane میں ہے جس طرح آپ اپنے موبائل کی یا کپیوٹر کی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ ایک ہی سرفس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی plane میں ہے اسی طرح جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو جس سرفس کے اوپر جس سرفس میں وہ Incident Ray ہوتی ہے یا جس plane میں Incident Ray ہوتی ہے اسی plane کے اندر Refracted Ray بھی ہوگی اسی plane میں Normal بھی ہوگا یعنی کہ Incident Ray Refracted Ray اور Normal جو ہیں وہ تینوں ایک ہی plane میں ہوتے ہیں ہمیشہ Second law of Refraction کیا ہے The ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant یعنی کہ جو speed of light ہے vacuum کے اندر اس کی ریشو جو ہے دوسرے میڈیم میں جب light انٹر ہوتی ہے تو وہ ratio ہمیشہ constant رہتی ہے vacuum ہم کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر کوئی بھی particles موجود نہ ہو ہوا بغیرہ موجود نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں vacuum ٹھیک ہے اور constant کا مطلب ہے ایسی چیز جو سیم رہے جس کے اندر کچھ تبدیلی واقعہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک simple example دے سکتا ہوں for example جس طرح اوپر والی example میں ہم نے دیکھا ہے کہ light جب air سے glass میں انٹر ہوتی ہے ویسی اگر ہم اس کی ratio کو find کرنا چاہیں جب light جو ہے vacuum سے water میں ہوا پانی جو ہے روشنی جو ہے وہ vacuum سے جب پانی کے اندر انٹر ہوگی تو ہم اگر اس کی ratio find کرنا چاہیں کہ اس کی سپیڈ کے اندر ratio کیا بنتی ہے ہم جانتے ہیں کہ vacuum میں جو light کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکن ہے یعنی کہ روشنی ایک سیکن کے اندر خلا میں 3 لاکھ کلومیٹر فاصلہ دیکھتی ہے اور اگر وہی سپیڈ پانی کے اندر دیکھیں تو پانی کیونکہ دینسر میڈیم ہے تو light کی سپیڈ وارٹر کے اندر کم ہو جاتی ہے تو ان دونوں کی ratio ہوگی 3 لاکھ ریشو 2 لاکھ 25 ہزار یعنی کہ وارٹر کے اندر light کی سپیڈ جو ہے وہ vacuum کے مقابلے میں کافی کم ہو جاتی ہے تو اگر ہم ان کی ratio کو calculate کریں ratio کو آپ جانتے ہیں کہ division کی form میں لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ vacuum میں light کی speed کو ہم water کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی ہمیں value ملتی ہے 1.33 اس ratio کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی روشنی vacuum سے پانی کے اندر انٹر ہوگی تو ریشو ہے speed of flight in vacuum to speed of light in the medium وہ ہمیشہ 1.3 ہی رہے گی یہ value جو ہے وہ کبھی change نہیں ہوتی یہ second law ہے reflection کا the ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant یعنی کہ جو ratio ہم نے find کی ہے یہ ratio ہمیشہ اس medium کے لئے constant رہے گی یہاں اگر ہم air کو discuss کریں گے تو اس کی value کچھ اور ہوگی یعنی کہ vacuum to air جو ہے وہ ratio جو بھی ہوگی وہ ہمیشہ constant رہے گی اسی طرح روشنی جب بھی vacuum سے water کے اندر ہوگی تو اس کی جو ratio ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے گی اس ٹاپک سے ریٹیڈ ورک بک پی نمبر 52 کے اوپر فرس قویسٹن ہے state the laws of reflection وہ کہہ رہا ہے کہ reflection کے laws وہ آپ لکھنا ہے بیان کرنا ہے تو اس کے answer میں آپ laws of reflection جو آپ نے پڑھے ہیں اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے the incident ray the reflected ray and the normal at point of incidence are in the same plane ویسے پوائنٹ ہو جائے گا and the ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant ٹھیک ہے تو اس کے answer میں آپ ان دونوں laws کو لکھ دیں گے آج کا ہم وقت ہے کہ آپ نمبر 62 کے اوپر جو پر جزاکم اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ